بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ریسپی ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ انشاءاللہ اسے بچے بھی بہت پسند کریں گے اور بڑے بھی بہت پسند کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ایک پیارا سا بول لے لیں گے اب بول کے اندر ایک کپ بیسن لے لیں گے اسے اچھی طرح سے چھان لیں گے تاکہ اس میں جو بھی کچھ رہا ہو تو نکل لائے اب اس میں ایک سبز مرچ کاٹ لی دی وہ شامل کی ون ٹیبل سپون سبز دنیا بری کٹا وہ شامل کیا ہاف ٹی سپون نمک کا جائے گا ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر کا جائے گا ہاف ٹی سپون چیلی فریکس کٹی ہوئی لال میرچ تو اس کے بعد دو عدد انڈے جائیں گے اس میں اور انڈے شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے کسی چمچ کے ساتھ یا کانٹے وغیرہ کے ساتھ جو ہے نا اسے مکس کر لیں گے یا میٹر کی مدد سے بھی آپ اسے مکس کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر میں بھول گیا تھا وہ بھی اس میں شامل کریں گے آپ ساتھ ہی اس میں پانی شامل کریں گے تقریباً ایک سے ڈیٹھ کا پانی جائے گا اس میں تو یہ انشاءاللہ اس طرح جائے گا آپ کا بھی بنے گا اگر آپ سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں گے اب سب سے امپورٹنٹ چیز ٹو ٹیبل سپون اس میں جائے گا میدہ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری روٹی ٹوٹے گی نہیں بلکل بہت ہی اچھی بنے گی اور پرفیکٹ بنے گی تو اس کو آپ نے بلکل بھی سٹیپ نہیں کرنا یہ اس ریسپی کی جان ہے تو اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ایک جان ہو جائیں اب پین میں اوئل کی گریسنگ کر لیا ہے اب اسے اچھی طرح سے اس میں پھلا دیں گے ہم کوشش کریں اس کی پیاری سی شیپ بنیں تو دیکھیں ماشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ منٹ ایک سائٹ کو پکایا ہے اب اسے جو ہے نا سائٹوں سے ہلا کے دو سائٹ کو چینج کرتے ہیں تو بہت ہی پیار کے ساتھ کیا کریں تو ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی پیارا کلر آ چکا ہے اس پہ اچھی طرح سے آئل کی گریسنگ کر دیں گے آئل لیں اور آئل کو اس کے اوپر ڈالیں تو ماشاءاللہ بلکل اسی طرح آپ نے جو ہے نا اسے بعد میں اس کی گریسنگ کر دنی ہے اگر آپ کے حواظ برش وقر ہے اس کے ساتھ بھی گریس کر سکتے ہیں تو وہ ایزیلی ہو جائے گا اب پھر اس کے سائٹ کو چینج کریں گے اور اسے ہلا کے پھر دوبارہ وہی سائٹ اب ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکائیں گے تو ماشاءاللہ بلکل ہماری اب یہ ریسپی ریڈی ہے اب ہم اسے ایک برتن میں نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں تو ماشاءاللہ دیکھیں اس کی فائنل لک مس مت کیجئے گا انشاءاللہ وہ دیکھ کے آپ رہ نہیں پائیں گے تو ماشاءاللہ دیکھیں ہماری جو ہے روٹی بہت مزے کی بنی ہے اور بہت ہی پیاری لکا رہی ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں جو انگریڈینٹس استعمال ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ بہت ہی زبردست ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ